موسیقی 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 لبنان میں دھماکوں کی گون سے حزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا حزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو حل چل مچ گئی ہے حماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران حزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیما پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی حزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ حزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشت یدھ کے بہت پہلے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائیبر اٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نیتریاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی حماس اور حزباللہ ہیں ان میں سے حماس کے بعد حزباللہ کا نمبر آ گیا ہے حزباللہ نیتا حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اور سریعہ میں حزباللہ سدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹوکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں حزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا حزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچس کو داگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائک شروع کر دیا سوال وہی کہ نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور گپک لیا حزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے حزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمجھ بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ ہے اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حزباللہ کے لڑا کے ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم اپنی محیم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل ایک سو پینٹالیس دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے چکن میں نہیں ہے ایک سو پینٹالیس دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے حزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھی پتے نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھیڑی تو حزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پناہ مشکل ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھوچ کر حماس صرف اسمائل ہانیا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کا رشت پتے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمونها رو نابود میکنے زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جارو بمباران میکنے نشستیم نگاہ میکنیم وہ جرعت میکنیم کار میکنے برای که ما واهم نیستیم تو ایران ہو یمن کے ہوتھی ہو ترکی ہو سیریا ہو مصر ہو یا جارڈن ہجباللہ کو اسرائیل کی مار سے بچانے کی طاقت اس وقت کسی میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے مورال گراؤنڈ بنا رکھا ہے کہ ہجباللہ اسرائیل کے اسططو کے لیے چنوٹی ہے اور اس گراؤنڈ پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لیبنان اسرائیل میں یدھ چھڑتا ہے یعنی اسرائیل ٹانک لے کر لیبنان میں گھستا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا دو ہزار چھے میں ہجباللہ اور اسرائیل کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے دو ہزار چار میں ہوئے سائنکوں کی عدلہ بدلی میں اپنے دو ساتھیوں کو نہیں چھوڑنے کے بعد دو ہزار چھے میں ہزباللہ نے دو اسرائیلی سائنکوں کو اٹھا لیا اور اس سے بدلے میں اپنے تین ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی اس مانگ کو اسرائیل نے اپنی بیزتی مانا اس کے بعد اسرائیل نے لیبنان میں ہوائی حملے کیے اور لیبنان کے خلاف یدھ شیڑ دیا اس کے بعد ہزباللہ نے اسرائیلی سائنکوں علاقوں کو اپنی مسائلوں سے نشانہ بنیا جنہیں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے میں اسمر تھا اس ایدھ کے دوران اسرائیل اربو ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی سپھلتا حاصل نہیں کر سکا دنیا کی سب سے مضبوط چینک کہی جانے والی چینک کو بھی ہزباللہ نے نشک کر دیا اور تین ہیلیکوپٹروں بیس ٹینکوں اور ایک لڑاکو پوت کو نشک کر دیا اسے یدھ میں اسرائیل کو ہزباللہ نے اپنی سینہ شمتہ کا بہترین پردشن کرتے ہوئے اسرائیل کو پہلی بار ہار کا سوا چکھایا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل ہزباللہ کو ایران کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے سوال ہے کیا دو ہزار چوبیس میں یدھ ہوا تو ہزباللہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی صورت میں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دونوں دیشوں کی طاقت کی تلنا سے ساف ہو جائے گا لیبنان کے پاس ایکٹیف سینہ سنکھیا ہے ماتر اسی ہزار اسرائیل کے پاس ایک لاکھتی ہتر ہزار یعنی دو گنے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزر فوس چار دشملو چھے پانچ لاکھ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس اسی ہزار جوانوں کی پیرا ملٹری فوس ہے جبکہ لیبنان کے پاس صرف پچیس ہزار جوانوں والی پیرا ملٹری فوس ہے اسرائیل کے پاس چھے سو ایک ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس صرف اٹھتر اسرائیل کے پاس دو سو اکتالیس فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس بتیس دیڈکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں وہی لبنان کے پاس صرف نو ہیں اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ چھاسی ہیں جبکہ لبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس ایک سو چھبیس ہیلیکوپٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف ساٹھ اسرائیل کے پاس دو ہزار دو سو ٹینکس ہیں لبنان کے پاس صرف تین سو ایکسٹھ اسرائیل کے پاس تین سو موبائل راکٹ پوجیکٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف تیس نوسینہ میں جہازوں اور یدھ پوتوں کے معاملے میں لبنان اسرائیل سے آگے ہیں اسرائیل کے پاس سرسٹ جہاز ہیں جبکہ لبنان کے پاس اس سے انیس زیادہ یعنی چھاسی جنگ جہازوں کا بیڑا ہے اسرائیل کے پاس چھپن ہزار دو سو نبے آرمڈ ویکل ہیں لبنان کے پاس نو ہزار آٹھ سو چو سٹھ بختربند واہن ہیں اسرائیل کے پاس اٹھالیس ائرپورٹس ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف آٹھ ہی ہیں اسرائیل کے پاس پانچ مندرگاہ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف دو اتنی لمبی چوڑی سنکھیا بتانے کے پیچھے کا مقصد ہے کہ ایک دم کلیر طور پر سمجھا جا سکے کہ کون کس پر بھاری ہے لیکن دوہزار چھے کے جنگ کے دوران بھی اسرائیل طاقت کے پردرشن میں لبنان پر بھاری تھا جب نتیجہ اسرائیل کے پکش میں نہیں نکلا اس وقت ہزباللہ مدھ پورو کی سب سے مجبوط اور پرشکت سیناؤں میں سے ایک ہے اور اسرائیل چاروں اور سے شرط رو سے گھیرہ دیش رہے نیتریاہو کی دماغ میں یہ بھی صاف ہے کہ دوہزار چھے کے بعد ہزباللہ سے بدلہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے لیکن اس بدلے کی چاہت میں دونوں اور سے ہونے والی موتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بتاپنا مشکل ہے لبنان میں سترہ اٹھارہ ستمبر کو پیجر اور واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے تھے ان میں سائنٹیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دوہزار تین سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے ہزباللہ نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائیا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر تابر توڑ راکیٹ کی برسات کی ہے راکیٹ اٹاک کے بعد گولان ہائٹس کے جنگلوں میں بھیشہ ناغ لگ گئی ہے گولان ہائٹس پر اسرائیل کا آرمی بیس ہے وہیں ہماس چیف یاہا سنوار نے ید روکنے کے نیا آفر دیا ہے اسرائیل میں پھٹے گا سنوار کا انسائٹ بم نیتن یاہو کو خامنے نے دیا آلٹی میٹم راجدود کی آنکھ کے بدلے آئی ڈی ایف چیف کو پھوڑے گا ایران ہزباللہ کو پیجر اور ووکی ٹوکی بلاست سے تہلانے والے اسرائیل کو تہران سے کلیر میسج ملا ہے ایران اپنے راجدود کی آنکھ کا بدلہ اسرائیل کے آرمی چیف سے لینے کا اعلان کر چکا ہے لیبنن میں ہوئے اسرائیل کے حملے میں ایران کے راجدود مصطبا امانی کو گم بھیر چھوٹائی ہے جس کے بعد سے ایران بوخلایا ہوا ہے اور ہماس چیف کو سرنگ سے باہر نکالنے کا پلان بنا رہا ہے ہماس چیف یعنی یہیہ سنوار نیتنیاہو کا دشمن نمبر ون اسرائیل کا اگلا شکار جو چاہے کہیے مگر یہی ایک چہرہ ہے جس نے کھاڑی کے بارودی بیٹل گراؤنڈ میں ہر چال اپنے حساب سے چلی اور اب تک نیتنیاہو کو چھکا رہا ہے اسرائیل کے جنگی جیٹ ہماس چیف کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں نیتنیاہو کی مسائلیں سنوار کی سرنگ کو توڑ نہیں پائی ہیں آئیڈی ایف کے کمانڈو سنوار کی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے ہیں ہماس کا سپریم لیڈر یہیہ سنوار اب یدھ میں اپنی من مطابق شرطیں لگا کر نیتنیاہو کو سرنڈر کروانے کا پلان بنا چکا ہے سنوار نے سیز فائر کی جو شرط رکھی ہے اسے ماننے پر یدھ میں نیتنیاہو کی جیت تو ممکن نہیں ہوگی اسرائیل میڈیا کے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہیہ سنوار نے اسرائیل کے آگے شرط رکھی ہے کہ اسے اور اس کے غرگوں کی جان کے بدلے وہ سب ہی اسرائیلی بندھکوں کو ریحہ کرنے کیلئے تیار ہے سنوار نے اسرائیل کی جیل میں بند کئی ہماس کمانڈروں کو کسی تیسرے دیش میں شرن لینے کی بھی شرط لگائی ہے سنوار نے نیتنیاہو کو سیز فائر کا یہ آفر جان جانے کے خوف میں دیا ہے اس کی اصلی وجہ آئی ڈی ایف میجر جنرل ڈین گولڈ فس بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماس کے ٹینل نیٹورک کی سب ہی پرتیں کھول ڈالی ہیں آئی ڈی ایف کے میجر جنرل ڈین ہماس کو سرنگ نیٹورک کی بربادی کے نائک کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے جنرل ڈین گولڈ فس نے خان یونس میں سنوار کے سرنگ نیٹورک کا بھی پتہ لگا لیا ہے جنرل ڈین کی لیڈرشپ میں آئی ڈی ایف اور شن بیٹس کمانڈو سنوار کا سرچ اوپریشن چلا رہے ہیں آئی ڈی ایف کے سوپر فائٹر جنرل ڈین نے یہیہ سنوار کے ہوش اڑا رکھے ہیں موت کے ڈر سے سنوار یدھ ورام کے نئے نئے پیترے آزما رہا ہے وہیں ہماس چیف کے نئے آفر کے ساتھ ہی اب اسرائیل نے غازہ میں زوردار حملہ شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے آئی ڈی ایف اور شن بیٹس نے جوائنٹ اوپریشن میں ہماس کے کئی لڑاکوں کا صفایہ کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر شدی زخارنے کے ساتھ ساتھ لڑاکوں کو مار گرائیا ہے کباتیا میں آئی ڈی ایف نے زخارنے پر حملے میں فائٹر ڈرون بلڈوزر اور جنگی جیٹ کا استعمال کیا ہے آئی آئی